بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم نیوز ناظرین آج کے اس ویلاگ میں تین مختلف موضوع کے اوپر بات کریں گے اور یہ تینوں موضوع انتہائی اہم ہیں اور یقیناً آپ کو اس حوالے سے نالج ضرور درکار ہوگا ناظرین نور مقدم کیس میں ایک انتہائی اہم پیشرفت ہوئی ہے ناظرین دور از قبل ملزم ظاہر جعفر کو عدالت نے پولیس کو جسمانی ریمانڈ کے طور پر حوالے کیا تھا اور کل جب تحقیقی ٹیم نے عدالت میں اس کو پیش کیا تو انہوں نے یہ کہا ہے وہاں پر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ملزم نے نور مقدم کو قتل سے قبل اپنے والدین کو فون پر یہ کہا کہ لڑکی نے شادی سے انکار کر دیا ہے اب ناظرین جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ جون جون اس کیس کی تفتیش آگے بڑھ رہی ہے تو اس کے مزید راز افشاہ ہو رہے ہیں یعنی کہ اب اس سبب تک تو یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ لڑکے نے لڑکی کو شادی کے لیے بات چیز کی اور لڑکی نے انکار کر دیا اور پھر بعد میں ان کا جو جگڑا ہوا ہوگا وہ بھی آگے تفتیش کے بعد سامنے آ جائے گا ناظرین بتائیں یہ جا رہا ہے کہ جب ان دونوں کی لڑائی ہوئی تو لڑکی نے روشندان سے نیچے چھلانگ لگائی کیونکہ لڑکی کو پتا چل گیا تھا کہ ظاہر جعفر مجھے اب قتل کرے گا لڑکی نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک بڑی منزل سے نیچے چھلانگ لگائی اور وہ زخمی ہو گئی ملزم ظاہر جعفر نیچے آیا وہ لڑکی کو گسیٹ کر اندر لے کر گیا اور یہ سارا واقعہ ظاہر جعفر کے ملازمین دیکھ رہے تھے پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ اگر ظاہر جعفر کے ملازمین ہمیں بروقت اطلاع دے دیتے تو لڑکی کی جان بچائی جا سکتی تھی دین تفتیشی ٹیم کے اس بیان کے بعد کہ ملزم نے اپنے والدین کو کال پر یہ کہا کہ لڑکی نے شادی سے انکار کر دیا ہے تو اس کے بعد لڑکے کے والدین اس کی والدہ اسمت آدم اور باپ زاکر جعفر کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور ان کے دو ملازمین کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جو کہ وہاں پر موجود تھے ناظرین ملزم کے وکیل نے کل عدالت میں یہ کہا کہ میرا موقع زمانت پر ہے اور پولیس نے میرے موقع کو غیر قانونی طریقے سے حراست میں لیا ہوا ہے لہٰذا میں عدالت سے التجاہ کرتا ہوں کہ وہ پولیس کو حکم دے کہ میرے موقع کو ازاد کیا جائے زیر حراست سے ہتم کیا جائے لیکن ناظرین پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک جتنے بھی زمانتی شوٹی بارڈز تھے وہ جمع نہیں کرائے گے زمانت کی ساری کروائی ابھی تک مکمل نہیں کی گئے اور بعد میں خود وکیل صفائی نے بھی یہ کہا کہ واقعی بینک بند ہونے کی وجہ سے ہم چل کے جمع نہیں کرا سکے ناظرین اس سے پہلے بھی جس وقت عدالت میں پیش کیا گیا ظاہر جعفر کو تو اس نے یہ کہا کہ میں امریکی نیشنل ہوں اور اب میرا وکیل ہی آ کر اس کے اوپر تفصیل سے بات کرے گا ناظرین دوسری حبر یہ سامنے آئی ہے کہ کل کشمیر کے الیکشن ہوئے اور اس سیلیکشن میں جو سابق حکمران جماعت تھی جن کی کل حکمرانی حتم ہوئی کشمیر میں نون لیگ ان کو انتہائی بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کل کشمیر کے اندر ناظرین ابھی ان کی کل حکومت حتم ہوئی ہے پنتالیس سیٹوں کے اوپر انتہابات ہو رہے تھے اور چاہیے تو یہ تھا کہ بل فرض اگر نون لیگ وہاں سے ہارتی تو ان کو دس یا گیارہ سیٹے تو ملنی چاہیے تھی لیکن نون لیگ تیسرے نمبر پر آئی ہے چھے نشستوں کے ساتھ پی ٹی آئی پچیس سیٹوں کے ساتھ وہاں پر حکومت بنانے میں ایک کمیاب ہو گئی ہے اور یہ بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی نے نشستیں حاصل کی جو سروے ہوئے تھے جس سروے میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی تقریباً چوالیس فیصد سیٹیں وہاں سے حاصل کرے گی ووٹ حاصل کرے گی پی ٹی آئی نے اس سے بھی زیادہ وہاں پر ووٹ حاصل کیے ہیں پی ٹی آئی ابھی تق غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پچیس نشستوں پر کمیاب ہو گئی ہے دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی جو دس نشستوں کے اوپر کمیاب ہوئی ہے تیسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نون جو چھے نشستوں پر کمیاب ہوئی ہے اس کے بعد ناظرین وہی ماضی کی طرح رونا دونا شروع کیا جا چکا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کا یہ کہنا ہے کہ تاریخ کی بترین داندلی کی گئی ہے کشمیر کے انتہابات کے اوپر ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز صاحبہ نے کل یہ کہا کہ نہ میں نے پہلے یہ نتائج تسلیم کیے تھے نہ میں آگے اس نتائج کو تسلیم کروں گی میں نے تو ابھی تک دو ہزار اٹھارہ کے لیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا تو میں ان کے نتائج کو کیسے تسلیم کر سکتی ہوں ناظرین مریم نواز کا مزید یہ کہنا تھا کہ ہماری پارٹی اب اس کے اوپر غور و فکر کر رہی ہے اور ہم بہت جلد اس کے لئے لاحے عمل بنائیں گے کہ ہم نے آگے احتجاج کیسے کرنا ہے کیونکہ نون لیگ کی کشمیر کی قیادت نے یہ واضح کر دیا تھا کہ اگر ہم کشمیر میں لیکشن ہارے یا داندلی ہوئی تو ہم اسلام آباد میں آ کر دھرنا دیں گے تو اب مریم نواز صاحبہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہماری پارٹی کی مشاورت شروع ہو چکی ہے میں بہت جلد اس حوالے سے اعلان کروں گی کہ ہم اپنا آگے کا لاحے عمل کیا طے کریں گے کیونکہ تاریخ کی اتنی بدترین دادلی کی گئی ہے اور ہمیں تاریخ سے حتم کرنے کی کوشش کی گئی ہے حالانکہ ہماری قیادت وہاں پر بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہی تھی ہماری پارٹی وہاں پر بڑی مضبوط پارٹی تھی لیکن ہم تیسرے نمبر پر آئے ہیں ناظرین یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس سے پہلے ناظرین آپ کو اتنا پتہ ہوگا کہ جتنے بھی زمنی انتہابات ہوئے ہیں اب زمنی انتہابات تقریباً گیارہ نشستوں پر ہوئے ہیں اور میجورٹی میں سے اپوزیشن جیتی ہے پی ٹی آئی ہاری ہے لیکن جہاں سے اپوزیشن جیتی ہے وہاں پر انہوں نے داندلی کا رونا نہیں رویا لیکن جہاں سے یہ ہارے ہیں وہاں پر یہ داندلی کا رونا رو رہے ہیں حالانکہ کل وہاں پر جو الیکشن ہوئے ہیں کہا یہ جا رہا ہے بڑے صاف شفاف انتہابات ہوئے ہیں اور عمران خان کی مقبولیت وہاں پر پہلے ہی عام تھی اور یہ بھی ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے روایہ چلی آ رہی ہے کہ جس کی حکومت وفاق میں ہوتی ہے اسی کی حکومت جی بی اور کشمیر میں ہوتی ہے تو جی بی کے جو الیکشن ہوئے تھے وہاں پر بھی پی ٹی آئی ایک بڑی تعداد کے ساتھ بڑی پاور کے ساتھ حکومت بنانے میں کمیاب ہو گئی تھی اور کل وہ کشمیر میں بھی حکومت بنانے میں کمیاب ہو گئی ہے اور اب آ گیا ہے وزارت عظمہ کا امتحان جس سے ناظرین پہلے سے ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ سردار تنویر علیہ السلام جو کہ پنجاب کے وزریالہ کے معاونے حصوصی بھی ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ وہ کشمیر کا الیکشن لڑے ہیں اور وہ وزارت عظمہ کے مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں دوسری طرح ناظرین بیریسٹر سلطان محمود اور پاکستان تحریک انصاف کے کشمیر کے صدر بھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو وزارت عظمہ کا احدہ دیا جائے گا لیکن فباد چودری جو کہ وزیر اطلاع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی کی مشاورت جاری ہو چکی ہے یہی دونوں امیدوار بیریسٹر سلطان محمود اور سردار تنویر علیہ السلام کے ناموں کے اوپر غور کیا جا رہا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سردار تنویر علیہ السلام ایک سخت اور بڑے امیدوار سمجھے جا رہے ہیں وزارت عظمہ کے لیے لیکن اگر بالفرض سردار تنویر علیہ السلام کو وزارت عظمہ کے لیے نامزد کیا جاتا ہے تو پھر بیریسٹر سلطان محمود کو ازاد کشمیر کا صدر منتحب کیا جائے گا بیریسٹر سلطان محمود اس سے پہلے ازاد کشمیر کے وزرعظم رہ چکے ہیں اور جتنے بھی سروے ہوئے تھے نیوز چینل نے جو سروے کیے تھے اس میں بھی یہی بتایا جا رہا تھا کہ بیریسٹر سلطان محمود نے دورے حکمرانی میں اپنے جس وقت وہ وزرعظم تھے انہوں نے کشمیر کے لیے بہت کام کیے تھے اور بہت زیادہ ترقیاتی کام انہوں نے سرانجام دیئے تھے اب ناظرین جو تیسری حبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اے این پی یعنی عوامی نیشنل پارٹی اور جے یو آئی جمعیت علماء اسلام کے درمیان اب اختلافات چل پڑے ہیں ناظرین جمعیت علماء اسلام کے جو سربراہ ہے مولانا فضل الرحمان انہوں نے ایک دن پہلے ایک بڑا جلسہ کیا ہے وزرستان کے اندر اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اے این پی نے مشرف کے ریفرنڈم میں ان کا ساتھ دیا تھا جس کے بعد ہمیں اتنا نقصان اٹھانا پڑا اس کے بعد ناظرین اے این پی کے سینئر احنما میاں افتحار حسین انہوں نے پھر یہ سٹیٹمنٹ دی کہ جتنی بھی افغان کے اندر جتنی بھی جنگ جاری ہے جتنا بھی نقصان ہمارا ہو چکا ہے اس وقت جتنا بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں بھی اور پاکستان میں بھی جتنے بھی جنگ جو دہشتگردی کی جنگ تھی اس میں جتنے بھی مرے ہیں جاں بحق ہوئے ہیں اس سب کے پیچھے مولانا فضل الرحمان کا ہاتھ ہے میاں افتحار حسین کا یہ کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے افغان جہاد کو جائز قرار دیا تھا جس کا ہمیازہ ہم آج تک بگت رہے ہیں اس کے بعد ناظرین ٹویٹر کے اوپر اب یہ ٹرینڈ بھی چل پڑا ہے مولانا فضل الرحمان کے حلاف کہ جتنا بھی افغان میں فساد ہوا ہے افغانستان میں اس سب کے پیچھے مولانا فضل الرحمان تھے یعنی کہ اے این پی آپ کا پتہ ہے ناظرین کے چند ماہ پہلے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ یعنی کہ پی ڈی ایم کا حصہ تھی میاں افتحار حسین اسی پی ڈی ایم کے سیکٹری اطلاعات بھی تھے اور مولانا فضل الرحمان اسی پی ڈی ایم کے صدر بھی تھے اور میاں افتحار حسین مولانا فضل الرحمان کے ہر حکم کو مانتے تھے کیونکہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے لیکن اب کیا ہوا اب یہ دونوں آپس میں علج پڑے ہیں اب اے این پی اور جے یو آئی کے درمیان بھی اختلافات چل پڑے ہیں اب ٹویٹر تک یہ بات آ گئی ہے کہ ایک دونوں کے ایک دوسرے کے حلاف ٹویٹس تسلسل کے ساتھ کیے جا رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے ایک بیان نے کھلبلی مچا دی ہے کہ اے این پی نے ساتھ دیا تھا تو یہ اب پاکستان کی سیاست میں نئی انٹری ہو چکی ہے اے این پی اور جے یو آئی کے اختلافات کے ساتھ تو یہ آج تک کی اپ ڈیٹ تھی ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں ساتھ مجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کو ضرور دیکھ سکیں بہت شکریہ